جمشید پور پوروی سے نو نروچیت ودھائک سریع رائے سے خاص بات شید کی ہے سہیوگی شہنواز نے آپ کو سناتے ہیں اگر کسی ویکتی کے سب سے زیادہ چرچہ ہوئی تو وہ سرجع رائے جی رہے انہوں نے پردیش کے نیورتمان مکھ منتری کو نہ صرف مات دی بلکہ چیلنج دے کے مات دیا اب پردیش میں مہاگڑ بندھن کی سرکار بننے جا رہی ہے ان کی آگے کی کیا بھومی کا رہے گی چونکہ ان کے پورے کے پورے جیون کا یہی لکش رہتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلط کرتا ہے تو سرجع رائے جی سے رہا نہیں جاتا ہے چاہے ان کا پکچ ہو تو بھی بھی پکچ ہو تو بھی اب جو نئی پرشتیتیوں کا نیرمان ہو رہا ہے راج میں ایک سرکار شپت لینے والی ہے سرجع رائے جی کے کیا بھومی کا رہی یہ ایک اشتر سرکار بنی ہے پچاس ویدھائکوں کے سمرتنواری سرکار ہے اس سرکار کو میرا بھی نائتک سمرتن ہے سرکار اچھا کام کرے یہ اوپر والے سے ہم لوگوں کی گزاری سے اور سرکار کے جو نینے ہوں گے اس نینے کے پرتیگون اور دوست کے ادھار پر ہی میں اپنی بھومی کا تائے کروں گا سرکار کے نینے جنہیت میں ہے راج کے ہیت میں ہے بڑھ چلے کر اس کا سمرتن کریں گے مگر اگر راج جہیت اور جنہیت میں نہیں ہوں گے تو ان کو بتائیں گے سمجھائیں گے مجھے امی ذیلو مان جائیں گے نہیں مانیں گے تو پھر ہم لوگ سے خلاف عبیان کریں گے اس لیے اس سرکار میں بھی جو ہی استیتی بنے گی گونڈ دوست کے ادھار پر میریٹ پر ہم لوگ اپنی بھومی کا تائے کریں گے سرکار تو آ گئی پچھلی سرکار چلی گئی لوگ اشنکہ جتا رہے ہیں کی چونکہ گڑ بندھن کی سرکار ہے کئی پارٹیوں کا اس میں دخل ہوگا تو زاہر ہے سب سے پہلے اپنی جھولیاں لوگ بھریں گے تو ایسے میں سر جو رائے کی بھومی کا گڑ بندھن تو دو ہی دلوں کا ہے جو بھومت میں ہے باقی تو آر جیڈی ہے جی بھی میں سمجھان کیا کوئی بھی کرے مگر دو دل جو ہیں بڑے دل کانگریس ہے اور جی میم ہے ان دونوں کو ملا کر تو چھہلیس لوگ ہیں تو یہ دونوں چلیں اس لئے کوالیشن دو ہی پارٹیوں کا ہے اور دو پارٹیوں کے کوالیشن کو آپ ایک ہی پارٹی ہے سم مان سکتے ہیں کانگریس ایک ہی ورودہ بھاس ہے ہی کانگریس راستری اصطر کی پارٹی ہے چھارکرنگ گوٹی مرتا چھتری اصطر کی پارٹی ہے اب کانگریس کے راستری مہتوک آنگشا میں اور ہیمند جی کے ستھانی مہتوک آنشا میں کوئی ٹکراہ ہوتا ہے تب ہی یہ استیتیت پرن ہوگی کیا کیا جائے اس میں مگر ہیمند سورین جی اور کانگریس ان دونوں کو ملا کر چلانے کے لئے بہت سارے لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے سے بھی شکریے ہیں اور ہم لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی سرکار استھر ہو اس لئے ان کو سمرتھن نائتک میں نے دیا ہے ہمارا سمرتھن ملنے سے سرکار کے میریٹ پر بہمت اور کوئی اثر نہیں پڑتا ہے پھر بھی اناوسک ویروت کے لئے ویروت کرنا یہ ہمیں کہا میں نہیں رکھوں گا ان کو میں نیتیگت جو جہاں ماحول ہے وہاں اس میں سجھاؤ دوں گا سلاح دوں گا کہیں کمی دکھائی پڑ رہی ہے اس کو پورا کیا جانا چھے بھی بتاؤں گا اگر حالانکہ ہیپوترٹیکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر جس طرح سے آپ کے پرتی ان کی شردہ آئے ہیں منجی کی اور آپ نے بھی ان کے لئے چناؤ پر چار کیا کہیں اگر کوئی نیمانترن منتری کی طور پر آتا ہے تو کیا نیمانترن نہیں آئے گا نیمانترن کیوں آئے گا ایک تو بارہ سیٹھی ہے مکمندری کو لے کر اب اگارہ سیٹھوں پر کانگریس ہے جیمیم ہے جیمیم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو پریاب سنکھیا بل بھی سمرتھن کی لئے ان کے پاس ہے اور لائک لوگ بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہی کوئی آفر آئے گا اور میں امید بھی نہیں رکھ رہا ہوں میں تب بھی نیتی کا دھار پر ان کو سمرتھن دوں گا اچھا کام کریں گے سب سے پہلے میں کھڑا ہو کر کھاؤں گا آپ نے بڑیا کھام کیا آپ نے لگاتار جن کے بھرستچار کتھر بھرستچار کے خلاف آواز اٹھائی ان کو سچیت کیا بہت سارے معاملے بھی پتر بھی لکھے کیا ان کے ہار جانے ماتر سے یا آپ دوارہ ان کو ہارا دینے ماتر سے آپ کا گھسہ نکل گئے کہ آگے بھرستچار پر کچھ اور آنگے اس میں گھسہ کی بات نہیں ہے اگر آپ ہم کو ٹھلتے ٹھلتے دیوال کے پاس لے جاتے ہیں تو دیوال سے پیشے تو کچھ آ نہیں سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ ٹھلنا نہیں بند کرتے ہیں تو آدمی ہاتھ پہنچ رائے گا بات اتنی کی ہے گھسہ کیوں کسی سے ہوگا یہوں نے تائی کیا ان کو اچھا لگا ہے پارٹی چلاتے ہیں بڑا سینٹرن ہے بیس وگ میں سب سے بڑی سرستہ والی پارٹی ہے یہاں میسٹ کول سے بھی سرستہ بن سکتے ہیں آپ تو میسٹ کول والی بیس وستر کی جو پارٹی ہے اس کے ادھیکچ ہیں ان کو اتنی بودھیمتہ ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کہیں کمی بیسی ہوگی تو اس کے حساب سے دیکھیں یہاں اگر کسی کے پرتی بے گزد راگ امراگ ہے تیرا اور میرا کی بھونہ ہے تب ہی غلط نینے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جھارکھنٹ کے معاملے میں وہی لوگوں نے عطی بیسواس کیا رغبردازی پر اور باقی کسی کو کسی روپ میں پوچھا نہیں کبھی پوچھا نہیں میں کہہ رہا تھا کہ کوئی آگے برہشتشار ان کے برہشتشار جن کو آپ لگاتا ہو جاگر کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کیا لڑائی جاری رہے گی راجیب کمار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے راجیب جی میرے ہیں نہیں میں جن نعروفوں کو میں نے لگایا ہے نیل پلکہ میں بھی رکھا ہے کچھ کو نیل پلکہ میں نہیں رکھا ہے تو میں تو چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جو آگے آنے والی سرکار ہے وہ سرکار بھی اپنے حساب سے کوئی یا کوئی نینڈے لیں اور جو نئے معاملے آتے ہیں اس میں تو جو یہاں کرسطانی پولیس پس حسن ہے وہی نینڈے لے سکتا ہے اور ایسے معاملے میں نینڈے لینا چیئے چھپنے لینا چیئے جیسے مومنٹم جھاکرن ہے کمبل گھوٹالے کی بات تو اپنے اٹھائی تھی جتنی باتوں کو میں نے اٹھایا ہے اور جتنی باتوں میں میریٹ ہے میں نے سارے کارجات سب کو سہمپ دینے کا اور اس میں آگے بھی کارجات ملتا ہے تو اس میں دے دینے کا آسواسن دیا ہے سبوں کو جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا جاری رہے گا آخری سوال ہے سر کی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی پستہ پستہ تاپ ہوا ہے ادھر سے کوئی سمپر کیا بھوش میں آپ گھر واپسی کر سکتے ہیں سممان کے ساتھ نہیں کرتے ہی نہیں سممان کیا ہوتا ہے سممان جتنا ملنا نہیں ملنا تو جو کا دیکھئے میں نے ہمیشہ ہی پارٹی کے بھی در کارکرتا بھاؤ سے کام کیا ہے کارکرتا کام کر رہے ہیں اس میں پارٹی نے کوئی پد دے دیا پارٹی نے امل سی بنا دیا امرے بنا دیا امرے بنا دیا امرے سب بنا دیا بنا دیا مانگا نہیں کسے جیت بھی نہیں کیا باہول اور پہلی بار مکھ منتری بنے سے تو اس میں مجھے بیت منتری دینے کا پرستہ ہوا تھا میں نے کہا کہ میں بہاری رہ کر کام کروں گا تو ایسی سیتھی میں ابھی سوال نہیں اٹھتا ہے کہ جب کارکرتہ بھاو سے کام کرنے والے ویکتیوں کے لیے پارٹی میں کوئی اسطحان نہیں ہے تو اس میں پھر دوبارہ تاکنے جھاکنے اور بھرہم رکھنے کوئی عورت نہیں ہے ایک دم نہیں ہنڈڈ پسنٹ اپنی صاف گوئی کے لیے مشہور ہے سرجوی رائے جی نے صاف کر دیا ہے کہ بھارتی جدہ پارٹی میں ان کی واپسی قطعی نہیں ہوگی کامرامن حیمنت کے ساتھ میں شاہنواز اختر نیوز 11 بھارت رانچی